ناغرکتہ سنچودن ویدھیا کے خلاف ویرودی سور تھمنے کا نام نہیں لے رہے سب سے زیادہ ویرود پورووتر راجعہ اسم میں ہو رہا ہے نہ سڑک سے لے کر سیاسی گلیاروں میں بوال مچا ہے ایک طرف پکش کے ساتھ ساتھ اپنے نیتہ آبی جبی کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو وہیں دوسرے طرف سڑکوں پر لوگوں کا حجوم حلہ بول رہا ہے اب اسم میں یہ آکروش اوارڈ واپسی تک پہنچ گیا اسم میں اینارسی کو لے کر پہلی ہی بوال چھڑا تھا کہ امودی سرکار نے ناغرکتہ سنچودن ویدھیا کو لاکر نیا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے جب سے اس بل پر لوگ سبا میں موہر لگی ہے تب سے تو لڑائی اور زیادہ تیز ہو گئی ہے اب تک نیتہوں کے بغاوت کا دور چر رہا تھا لیکن اب اوارڈ واپسی کا دور بھی شروع ہو گیا ہے بل کے ویروت میں اسم آندولن میں لڑتے ہوئے جانگوانے والے لوگوں کے پریجروں نے پریوار کو پانچ لاکھ روپے اور سمرتی چھن دیئے تھے لیکن ناغرکتہ سنچودن ویدھیا کے خلاف لوگوں نے ہاتھوں میں اوارڈ تھامے پہلے تو ماش نکالا اس کے بعد سرکار کو سمرتی چھن واپس کر دیئے اسم آندولن کے بریجروں کے سنگٹھن ایس پی ایس پی کے پرموک راجن ڈیکا نے کہا کہ ناغرکتہ سنچودن ویدھیا لوگ سبا میں پاریت ہو گیا ہے یہاں ہم سب کے لئے بہت شرم کی بات ہے اگر انیس سو اکتر کے بعد اصم میں گھسنے والے ہندو بانگلہ دیشیوں کو بھارت میں ناغرکتہ دی جاتی ہے تو اصم آندولن کے آٹھ سو سیدک شہیدوں کا بلیدان مہتوہین ہو جائے گا اوڑن نے کہا کہ یہ سمرتی چھن ہمارے لیے ایک سمجھ دمان کی بات تھی لیکن اب یہ مہتوہین ہے شہیدوں کے پریجنوں کا ویروت بتاتا ہے کہ جنتہ میں بل کے خلاف کتنا آکروش ہے یہی گستے کاجوار بیجبی کے نیتا اور سہیوگی دلوں میں بھی فوٹ رہا ہے تبی تو منگلوار کو پروتر میں بیجبی کی گیارہ سہیوگی دلوں نے بل کے خلاف انڈیا کو آنکھ دکھائی اگر یہ ویروت یوں ہی جاری رہا تو لوگ سوہ چناف سے پہلے موڑی سرکار کے لیے بڑا چھٹکا ہوکا ڈی بی لائیف کی ریپورٹ